اسلام علیکم آج ہم بنائیں گے لیک بون لیس سے بہت ہی ٹیسٹی ڈیش اور یہ بہت اچھی بن کے تیار ہوتی ہے تو اس کے لئے ہم لیک پیس لیں گے اس کا بون الگ کر لیں گے ویسے مارکٹ میں بھی ملتا ہے اس کا بون لیس لیکن گھر پہ بھی نکال سکتے بہت آسانی سے کٹ لگانا ہے بس اس طرح سے کرتے جائیے دیکھئے بہت ہی صفائی سے نکل گیا پتہ بھی نہیں چلا اب اس کے مسائلے تیار کریں گے آدھا کٹوری دہی لیں گے اس کا پانی نکال دی ہے ایک دم آدھا چمچ سے کم حلدی لیں گے آدھا چمچ کشمیری لال میرچ لیں گے ایک چمچ ادھرک لسن کا پیسٹ لیں گے آدھا چمچ کرشکی ہوئی ہری میرچ آدھا چمچ کالی بیری چھے کٹی ہوئی آدھا چمچ چاٹ پسالہ آدھا چمچ بھونہ کٹا ہوا زیرہ نمک ڈالیں گے سواد کی انسار اور اس میں ڈالیں گے کسوری میتھی اب اس میں ڈالیں گے ایک لیمن جوز ڈالیں گے بس لیمن جوز کے ساتھی ہمیں مسائلے کو بہت اچھے سے ملانا ہے کیونکہ مسائلہ بہت زیادہ ڈرائی ہے اور جتنا اچھے سے مسائلہ ملائیں گے اتنا اچھا فلیور آئے گا اس میں کشمیری لال میرچ ابھی کم ڈالیں گے بعد میں اور ڈالیں گے بھی بہت اچھے سے ملائیں گے اب اس میں کریم ڈالیں گے یہ گھر کی کریم ہے بہت اچھے سے ملائیں گے اب اس میں ایک چمچ بٹر ڈالیں گے میلٹڈ بٹر ڈالیں گے بس اس سے بہت اچھے سے ملانا ہے بہت سوفٹ ہوگی ہے مسائلہ اب ساری پیسز اس میں ایڈ کر دیں گے بس پیس ایڈ کر کے ملا کے اسے میرینیشن کے لئے رکھیں گے بہت اچھے سے ملائیں گے اسے پیس میں اچھے سے مسائلہ لگ جانا چاہیے ابھی چمچ سے ملا رہے ہیں ابھی اسے ہم ہاتھوں سے بہت اچھے سے ملائیں گے مسائلہ اندر اندر تک چلے جانا چاہیے اسے جب ہی یہ جوسی بنے گا بہت ہی اچھا ٹیشٹی بنتا ہے یہ مسائلہ ہو گیا ہے اب اسے میرینیشن کرنے رکھیں گے اسے آدھے گھٹے کے لئے بھی رکھ سکتے ہیں ڈائریک بھی بنا سکتے ہیں اور جتنا رکھیں گے اتنا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے ویسے میں اوورنائٹ رکھے دی دیکھیں یہ اوورنائٹ ہو گیا ہے ایک چمچ سویا سوز ڈالیں گے ایک چمچ کشمیری لال میرز ڈالیتے ہیں اس کیپ ہو گیا ہے یہ ہو گیا ہے اب اسے بنائیں گے ایک چمچ بٹر ڈالیں گے بٹر میلٹ ہو جائے اب اس میں پیس آئٹ کریں گے سادھے بونلس سے اتنا اچھا نہیں بنتا ہے لیک بونلس میں ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے تو آپ جب بھی بنائیں لیک بونلس سے ایک بار ٹرائے کرئے اسے بار بار نہیں پلٹیں گے بس ایک طرف ہو جائے گا پھر ہی پلٹیں گے بہت اچھی خوشبو آ رہی ہے بس اس طرح سے پلٹ دینا ہے اتنا ہی پکائیں گے سے کیونکہ ہمیں اسے دوسری بار پھر سے پکانا ہے یہ دیکھئے بہت اچھے سے ہو گیا ہے مسالہ بہت اچھے سے پکڑا ہے مسالہ ڈرائی تھا اور لیک بونلس میں بہت اچھے سے فلیور اٹھ کے آتا ہے کلر بھی بہت اچھا ہے اس میں فوٹ کلر نہیں ڈالے یہ کشمیری لال مرچ کا کلر ہے یہ ہو گیا ہے اب اسے نکال لیں گے یہ بہت ہی جوسی بن کے تیار ہوتا ہے لیک پس میں اوپر سے پک جاتی ہے اندر کچھا پڑ رہ جاتا ہے مسالہ اندر تک نہیں جاتا ہے جب بھی آپ لیک بنائیں بس ایسے بنائیں بہت اچھا بنتا ہے پہن میں بٹر ڈالیں گے اس میں ہم آدھ اچھا مچ کالی میریڈ ڈالیں گے کسوری میریڈ ڈالیں گے اسے ملائیں گے بہت اچھا سی واہ کیا خوشبو آ رہی ہے بس ساری پیسز اس میں ایڈ کر دیں گے بس ایک بار اسے ایڈ کر کے ایک بار ایک طرف سے پکائیں گے بس پھر پلٹ دیں گے بہت اچھی خوشبو ہے دیکھیں یہ ہو گیا ہے ٹرائے ضرور کریے ایک بار یہ نہیں کھائے تو سمجھو کچھ نہیں کھائے بس سب ہی سے سرف کریں گے یہ بہت ہی ٹیسٹی بن کے تیار ہوتا ہے لیک پیس اتنی اچھی نہیں لگتی ہے کوئی ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے بس اوپر پک جاتی ہے اندر ایک دم فکا اور کچھا پندرے جاتا ہے اندر مسالہ صحیح سے کتنا بھی کٹ لگا لو مسالہ اندر نہیں جاتا ہے لیکن اس کے اندر اتنی اچھے سے فلیور اٹھ کے آتا ہے یعنی لیک پیس ایسے ہی بنانا چاہیے اب اسے کٹ کریں گے اب دیکھئے اندر تک یہ ایک دن جوسی ہے اتنا ٹیسٹ اس میں ہے کہ بس ایک پیس کھال ہو تو لگے کیا کھائی ہو یہ دیکھئے کہیں سے بھی گھوشت وائٹ نہیں رکھے گا ہر جگہ مسالہ اور بٹر سے تو بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اس میں یہ دیکھئے آپ بھی بنائیے فیملی کے ساتھ انجوائے کریے اور دعا میں یاد رکھئے کمنٹ اور لائک ضرور کریے سبسکرائب کریے چینل کو اللہ حافظ سبسکرائب کریے